نمسکار دوستو انگلیس و دیکے میں آپ سبی کا سواگت ہے ہم پڑھ رہے تھے فیلیم سیکس پیر کا نارٹک ایج یو لائک اٹ جس کا کی ہم نے ایکٹ ون کا سین سیکنڈ جو ہے وہ آدھا پڑھ لیا تھا اور آج کے اس ویڈیو میں ایکٹ فرس سین سیکنڈ کا بچا ہوا بھاگ جو ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس بھاگ کے اندر کیا ہے تو فلارس فلارس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی راجہ مہاراجہ جو ہیں وہ پرویس کرتے ہیں یا وہ آتے ہیں تو ان سے پہلے کچھ دھونے بجائی جاتی ہے تو ویسے ہی فلارس یعنی بانسوری کی آواز ہوتی ہے بانسوری بستی ہے انٹر ڈیوک فیڈرک اور فیڈرک جو ہے ڈیوک فیڈرک جو ہے وہ پرویس کرتے ہیں لوڈز ان کے ساتھ سامنٹ ہیں اورلینڈو چارلز اور ٹینڈنسیے سارے لوگ جو ہیں یہ پرویس کرتے ہیں ڈیوک فیڈرک کم اون آو سنس دے یوث فل نوٹ بی انٹر ایٹیت یدی اس یوہ کو نہیں منایا گیا یعنی یدی اس یوہ کو نہیں روکا گیا اس کستی کرنے سے his own peril تو اس کا خود کا ہی peril ہے اس کا خود کا ہی نقصان ہے on his forwardness forwardness کا مطلب تھا آگے بڑھنا یا اس کام کو کرنا تو یدی یہ اس کستی رڑے گا تو یہ اس کا خود کا ہی نقصان ہے روزالینڈ تو لی باؤ روزالینڈ جو ہے وہ لی باؤ سے کہتی ہے is you under the man کیا یہی وہ آدمی ہے لی باؤ even he madam ہاں میڈم یہ وہی آدمی ہے سی لیا alas he is too young یہ تو بہت ہی چھوٹا ہے یہ تو بہت ہی یوہ ہے yet he looks successfully ید بھی یہ چھوٹا ہے لیکن پھر بھی یہ تو بہت ہی confidence دکھائی دے رہا ہے ڈیوک فیڈرک how now ڈوٹر and cousin how now اب کیسی ہو پتری اور بھتی جی are you craft ہی در کیا تم ہی در رہنگ کر کے آئی to see the wrestling ریسلنگ دیکھنے کے لئے روزالینڈ اے میلیز اے مہاراز so please you آپ کو سو give us live ہمیں چھوٹ دیجئے ڈوک فیڈرک you will take little delight in it تمہیں اس کے اندر بہت ہی کم خوشی ملے گی i can tell you میں تمہیں بتا سکتا ہوں there is such odds in man کہ اس آدمی کے اندر اس پرکار کی کمیاں ہیں اس پرکار کی کھامیاں ہیں in pity in pity of افسوس کی بات ہے the challenger youth جو چنوٹی دینے والا you are i would fail مجھے خوشی ہوگی dissuade him اس کو روکنے میں but he will not be intertwined لیکن یہ تو مانی نہیں رہا ہے یہ تو جو ہے وہ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس لڑکے کو کستی نہیں لڑنے کے لئے منانے میں خوشی ہوگی لیکن یہ تو افسوس کی بات ہے کہ یہ تو مانی نہیں رہا ہے speak to him ان سے بولو اس سے کہو ladies لڑکیوں see ملو ان سے if you can move him تم جدی ان کو اس کستی سے کستی لڑنے سے جدی تم ان کو ہٹا سکتی ہو تو تم ان سے ملو see لیا call him either good manger لباؤ سریمان لباؤ اس کو ادھر بلاؤ Duke Frederick do so ہاں ایسا کرو i will not be by he steps aside وہ جو ہے وہ side میں ہو جاتا ہے leave out to Orlando says نہیں پیاری راج کماریو he is the general challenger وہی general challenger ہے وہی سب کو چنوتی دینے والا ہے i come میں تو آیا ہوں but as others do جو دوسرے لوگ اس کے ساتھ کستی لڑنے کے لیے آتے ہیں ویسے ہی میں آیا ہوں to try with him اس کے ساتھ کوسس کرنے کے لیے the strength of my youth میری یوہ وستہ کی جو سکتی ہے اس کو ازمانے کے لیے میں ان کے ساتھ کستی لڑنے کے لیے آیا ہوں سی لیا young gentleman you are بھدر پروش your spits تمہاری آتما تمہاری بھاونائیں are two bolts وہ بہت زیادہ بہدور ہیں for your ears تمہارے سالوں سے یعنی تمہاری عمر کم دکھائی دے رہی ہے لیکن تمہاری جو spits تمہاری بھاونائیں جو ہے وہ بہت بہدور دکھائی دے رہی ہے you have seen cruel proof تم نے دیکھے ہیں cruel proof of this man's strength یعنی چالز کی سکتی کے جو مردئی پروف جو ہیں وہ ابھی ابھی جو ہیں آپ نے دیکھیں آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ سالس جو ہے ایک ویپتی کے تین بیٹے جو ہیں ان کو کس پرکار سے اٹھا اٹھا کے پٹکتا ہے ان کی جو ribs ہیں وہ توڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ نے اس man کی اس آدمی کی جو strength ہے اس کے نردئی پروف کو دیکھا ہے if you saw yourself with your eyes یدی تم نے خود ہی اپنے آپ کو جانا ہے your judgment اپنی بدھی سے the fear ڈر of adventure جو سہاسک کاریہ جو ہے اس کا جو ڈر would counsel you تمہیں صلاحہ دے گا to more equal enterprises یعنی وہ تمہیں صلاحہ دے گا کہ تم کم سے کم تم ایسی کوشتی لڑو جو برابر تو ہو یہاں تو کوئی مقابلہ برابر کا ہے ہی نہیں ایک طرف تو چالس ہے جو بہت ہی ڈینجرس پہلوان ہے اور دوسری طرح آپ ہو جو بلکل ہی کومل اور بلکل ہی چھوٹے دکھائی دے رہے ہو تو آپ کم سے کم equal enterprises کی تو بات کرو we pray ہم تم سے پراتنہ کرتے ہیں for your own sake تمہارے خود کے لیے to embrace your own safety کہ تم تمہارے خود کی جو safety ہے اس کو embrace کر لو گلے لگا لو یا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لو and give over the attempt اور تم تمہارا جو attempt جو ہے جو پریاس جو تم کستی لڑنے کا پریاس جو کر رہے ہو اس پریاس کو کیاگ دو over کر دو اس کو روزا لینڈ do young sir ایسا ہی کرو یوہ سریمان جی your reputation shall not therefore be mispride اور تمہاری جو reputation ہے تمہارا جو سممان ہے وہ mispride نہیں ہوگا بدنام نہیں ہوگا آپ کی عجت کم نہیں ہوگی we will make it ہم اس کو بنائیں گے اور shoot to the duke جو duke ہے اس کو ہم بدائیں گے کہ یہ ہماری جو ہے وہ اچھا ہے the wrestler might not be not go forward کہ یہ جو کستی ہے وہ نہیں ہونی کی ہے ایسا ہمارا ارادہ ہے ایسا ہمارا وچار ہے ایسی ہماری پراتنہ ہے سوٹ کا ملکہ پراتنہ ہے یہاں پہ تو ہم جو ہے وہ duke سے پراتنہ کریں گے کہ یہ کستی آگے نہیں کی جائے جو وچار ہے اس کو تیاغ دیجئے ارلینڈو میں تم سے پراتنہ کرتا ہوں کہ مجھے اپنے کٹھور وچاروں کے دوارہ مجھے پنیس مت کرو مجھے سزا مت دو جدی میں یہاں میں سویکار کرتا ہوں یعنی اتنی خوبصورت اور انٹیلیجنٹ محلاؤں کو جدی میں اس بات کے لئے منع کرتا ہوں تو مجھے خود ہی گلٹی فیل ہوتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے لیکن تم تمہاری جو خوبصورت آنکھیں اور جو جنٹل ویسے ہیں یعنی اچھی جو سب کامناہ ہیں یہ میرے ساتھ جانے دو میرے ٹرائل کے اندر یعنی جو میں کستی لڑ رہا ہوں اس کے لئے مجھے اپنی اچھی دعائیں دیجئے جو کوئی دکت نہیں ہے کول ایک وقتی ہی سرمی ہوگا جس کو کبھی اس پرکار سے گریش نہیں کیا گیا تھا اور یعنی مارا جاؤں تو ایک ہی وقتی مارا جائے گا جو ایسا کرنے کا اچھو بھی ہے یعنی یعنی سرمیندہ ہوگا تو بھی ایک وقتی ہوگا اور یعنی مارا جائے گا تو ایک ہی وقتی مارا جائے گا اور جو ایسا کرنے کا اچھو بھی ہے اور میں اپنے دوستوں کو غلط نہیں ہونے دوں گا کیونکہ میرے جو یعنی میں مر بھی جاؤں گا تو میری جو موت ہوگی اس کے اوپر کوئی بھی لیمنٹ کرنے والا نہیں ہوگا لیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے the world no injury اور اس سنسار کو بھی کوئی injury نہیں ہوگی کوئی نقصان نہیں ہوگا for کیونکہ in it i have nothing کیونکہ اس کے اندر میرا کچھ ہے ہی نہیں only in the world سنسار کے اندر i fill up میں نے بھر رکھا ہے a place ایک سان کو which may be better جس کو better supplied جس کو بہتر طریقے سپلائی کر دیا جائے گا when i have made it empty یعنی جب میں اس سنسار کے اندر ایک جگہ کو بھر رکھا ہے اور جب میں مر جاؤں گا تو جگہ کھالی ہو جائے گی اور اس کو بہتر وقت دورہ اس کو replace کر دیا جائے گا would it ایسا ہی ہوگا rosalind the little strength جو تھوڑی سکتی that i have جو میرے پاس ہے i were with you cause وہ تمہارے ساتھ ہوتی celia and mine اور میری بھی to act out hers اس کو ہرانے کے لئے rosalind fair you will alvida pray heaven i be deceived in you pray heaven یعنی اس ور سے وہ پراتنہ کرتی ہے i be deceived in you کہ میں دھوکہ کھا جاؤ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ i be deceived in you کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اس یود کو ہار جائے گا یہ جب یہ لڑے گا تو ہار جائے تو وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی سکتی جو کم آؤ where is this young gallant that is so desirous to lie with this mother earth تو چارلز کہتا ہے کہ کہاں ہے وہ یوہ gallant یعنی بہدور وہ یوہ بہدور کہاں ہے that is so desirous جس کی بہت زیادہ اچھا ہے to lie لیت نے کی with his mother earth اپنی ماتر بھومی جو ماہ جو پرتوی ہے اس کے ساتھ لیت جس کی بہت زیادہ اچھا ہے وہ کہاں ہے ready sir ہاں سریمان جی میں تیار ہوں but his will hath in it more modest working لیکن اس میں اس کی جو اچھا ہے وہ جو آپ کہہ رہے اس سے اور عدیق ہے یعنی اس کی اچھا وہ یہ ہے کہ اپنی دھرتی ماں کے ساتھ نہیں سوئے گا بلکہ اس کا ارادہ کچھ اور ہی کرنے گا Duke Frederick come forward آگے آؤ you shall try but one fall تم آؤ اور تمہیں ایک ہی بار کوشش کرنی یعنی ایک ہی جو لڑنا ہے ایک ہی کوشش لڑنی ہے so I وارنٹ یو گریس you shall not entreat him to a second کہ میں تمہیں وارنٹ کرتا ہوں میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں سریمان جی کہ تمہیں اس کو دوبارہ منع نہیں کرنا پڑے گا that have so might persuade him from the first کہ جس کو کہ تم نے اتنی طاقت کے ساتھ پہلی بار اس کو منع کرنے کے لئے اس کو منانے کا جو پریاس کیا ہے آپ کو دوسری بار منانا نہیں پڑے گا کیونکہ سال سے آپ confidence کے ساتھ بول رہا ہے کہ وہ اس کو کستی کے اندر ہرائے گا کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو پائے گا تو اس کو منانے کی ضرور تھی نہیں پڑے گی اور لینڈو کی تمہارا مطلب میرے مزاق بنانے سے ہے اور تمہیں میرا پہلے مزاق نہیں بنانا چاہیے تھا چلو آؤ اپنے راستے میں چلو کستی کرتے ہیں روزالینڈ اب یہ ہرکولیز جو ہے یہ ہرکولین ٹاست آپ نے ایک ایڈیم فریز بھی سنا ہوگا یہ ایک ہسٹری کا پاتر ہے جو اپنی بہدوری کے لیے اپنے ہیلیریس ڈیڈ کے لیے جانا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ now ہرکولیز بیڈ آئی سپیڈ یعنی تم ہرکولین چوہے اس کی طرح سپیڈ میں آ جاؤ اس کی طرح ایکسن میں آ جاؤ ینگ مین یوہ لڑکے سیلیہ میں آئی ڈیوڈ ڈیوڈ کا مضوط ہے کاس آئی ور انویڈول کاس میں اید رش یہ ہو پاتی to catch the strong fellow by the lake اور میں پکڑ پاتی یہ جو مضبوط ساتھی جو ہے اس کی ٹانگ پکڑ پاتی Orlando اور Charles جو ہیں وہ کچھ کے لڑنا سٹارٹ کرتے ہیں روزالینڈ او ایکسلینٹ ینگ مین ایکسلینٹ بہادور یوہ سیلیا ایف آئی ہیڈ ای تھنڈر بولٹ ان مائی آئی آئیز یدی میری آنکھوں میں تھنڈر بولٹ ہوتا یعنی لائٹننگ ہوتی بزلی کی جو گڑ گڑہ ہٹ ہے وہ میری آنکھوں میں ہوتی آئی کین ٹیل تو میں بتا سکتی تھی بتاتی کی کون گرے گا یعنی میری آنکھوں میں جدی بزلی کی کڑکڑہ ہٹ ہوتی تو میں بتاتی کی کون گرے گا Orlando throws Charles Orlando جو ہے وہ Charles کو فینک دیتا ہے ساؤٹ چلاتا ہے Duke Frederick no more no more تو Duke Frederick کہتا ہے کہ اور نہیں اور نہیں یعنی سارے لوگ جو ہیں وہ کسٹی دیکھنے والے یہ سوچ رہے تھے کہ Orlando جو ہے وہ دیکھنے میں بہت ہی ناجک جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا جبکہ Charles بہت ہی دینجرس فیلوان دکھائی دے رہا تھا جبکہ یہاں پر جو ہے وہ Orlando سب کو آسرے چکت کر دیتا ہے وہ Charles کو اٹھا کر کے پٹک دیتا ہے Orlando yes I beseech you grace میں تم سے پراتنا کرتا ہوں I am not yet well breathed کہ ابھی تم میں نے ٹھیک سے سانس بھی نہیں لی ہے Duke Frederick how does ڈاؤو چالس چالس سے پوچھتا ہے کہ تم کیسے ہو چالس leave out he cannot speak my lord میرے مہارات یہ نہیں بولے گا Duke Frederick bear him away اسے دور لے جاؤ چالس is carried off by attendance چالس کو جو attendance جو ہوتے ہیں پرچارک جو ہوتے ہیں وہ اس کو اٹھا کر کے جو ہے لے جاتے ہیں what is thy name young man اور اب Duke Frederick جو ہے Orlando کو اس کا نام پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے you are Orlando Orlando my lease مہارات میرا نام Orlando ہے the youngest son of Sir Orlando boys اور میں Sir Orlando boys کا سب سے چھوٹا لڑکا ہوں Duke Frederick I would I would کا مطلب ہوتا ہے کاف thou hadest been son to some man else کہ کاف تم کسی دوسرے آدمی کے بیٹے ہوتے the word esteem esteem کا مطلب بھرا ہوا ہونہ ہوتا ہے the word esteem thy father honorable کہ یہ جو سنسار جو ہے وہ تمہارے پتہ کو ایک سممانک مانتا تھا but I did find him still my enemy لیکن میں نے ابھی بھی ان کو جو ہے اپنا دوسمن پایا ہے enemy پایا ہے thou shouldst have a better place me تم نے مجھے بہت اچھے طریقے سے خوش کیا ہوتا with this deed اس کاریے کے ساتھ hadest thou descendant from another house جدی تم نے مجھے بتایا ہوتا کہ تم کسی دوسرے پریوار کے descendant ہو یعنی اس کے ونسز ہو پٹ فیر دی ویل لیکن پھر بھی آپ کا سکریہ الویدہ ہے داو آرٹ ایک گیلینٹ یوت پھر بھی تم جو ہے ایک گیلینٹ ہو تم ایک بہدور یوہ ہو i would thou has told me of another father i would cause you had told me تم نے مجھے بتایا ہوتا of another father کہ تم نے کسی دوسرے پیتہ کے بارے میں مجھے بتایا ہوتا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی کیونکہ اس میں جو والنڈو کے فادر جو سر والنڈی بوئی جو ہے ان کی اور جو چال یہ جو دیوک فیڈرک ہے ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے اور جب اس نے بتایا کہ جو سر والنڈی بوئی چھوٹا لڑکا ہے تو اس کا جو پیمپرامنٹ ہے وہ بدل جاتا ہے دیوک ایکزٹ دیوک جو ہے وہ نکل جاتا ہے ترچ سٹون ترچ سٹون کے ساتھ میں لی باؤ لورڈ اینڈ اٹینڈنس یہ سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے سیلیا تو روزالنڈ سیلیا روزالنڈ کو کہتی ہے ور آئی مائی فادر کاس میں میرے پتا ہوتی یعنی میں میرے پتا کی زگہ ہوتی کوز کزین وڈ آئی ڈو دس تو کیا میں ایسا کرتی یعنی جیسا میرے پتا جی نے اس کے ساتھ میں کیا اس نے کستی جیتی ہے اس کو انام ملنا چاہی اس کی پرسنسہ کی جانی چاہی اور اس کی بہدوری کی دار دینی چاہی لیکن میرے پتا نے جس پرکار سے ویوار کیا ہے تو میں میرے پتا کی زگہ ہوتی تو کیا میں ایسا ویوار کرتی اولینڈ ایم مور پراؤڈ مجھے اور ادھک گرب ہوگا تو بھی سر رولانڈی سن سر رولانڈی کا سن ہونے مجھے بہت زیادہ گرب ہوگا ہی جنگ سن اس کا چھوٹا بیٹا ہونے میں would not change like to be adopted here to frederic جیدی frederic جو ہے ڈیوک frederic مجھے here اپنا لے here کم اترا دکھاری جیدی وہ خوشنا کر دے کہ میں اپنا اترا دکھاری بنا رہا ہوں adopt کر رہا ہوں اترا دکھاری کے روپ میں پھر بھی مجھے اپنا نام چینج نہیں کروں گا مجھے اچھا لگے اسی نام سے پھکارے جانا کہ میں سر رولانڈی بوئیز کا سب سے چھوٹا لڑکا ہوں روزلین تو سیلیا میرے جو پتا جیز ہوتے وہ سر رولانڈی کو اپنی آتما کی طرح پیار کرتے تھے اور پورا کا پورا سنسار جو ہے وہ میرے پتا کے مائنڈ میں تھا میرے پتا جی کے من میں تھا جیدی میں نے پہلے ہی ایک بات جان لی ہوتی یہ یوہ بیکتی سر رولانڈی بوئیز کا چھوٹا لڑکا ہے تو میں نے اس کو چاہے تیرز ہی مجھے کیوں نہ بہانے پڑے یعنی مجھے آنسو بہا کر کے ہی انہیں کو روگنا پڑتا پھر بھی ان کو کیا کرتی انٹرائز کرتی جس پرکار سے انہوں نے سائسک کاریے جو کیا ہے اس کاریے کو کرنے سے پہلے مجھے چاہے آنسو بہانے پڑتے لیکن میں ان کو ایسا کاریے نہیں کرنے دیتی جو مجھے پہلے پتا ہوتا سیلیا جنٹل کزن پیاری بہن لیٹ اس گو چلو چلتے ہیں ٹھینک ہیم ان کا دھنیواد کرتے ہیں اور اس کو پروتسائید کرتے ہیں میرے پیتا جن انویس انویس ڈسپوزیسن میرے پیتا جن کا جو کھردرہ ویوار جو تھا یعنی جو رف ویوار جو تھا انویس ارشا سے بڑھا ڈسپوزیسن ویوار جو تھا اس کے میرے پیتا جن جن پرکار سے ویوار ان کے ساتھ میں کیا ہے اس ویوار کے بدلے ہم ان کا دھنیواد کرتے ہیں اور ان کو پروتسائید کرتے ہیں سٹکس می اٹھ ہارٹ وہ میرے ہردے میں چوب گیا ہے یعنی وہ مجھے بورا لگایا کہ میرے پیتا جن کے ساتھ میں ایسا ویوار جیدی تم اپنے وعدوں کو بنائے رکھ گے پورا کرتے رہو گے بس بٹ جس لی جس لی نیای سنگت روپ سے جس پرکار سے تم نے کستی کے اندر یہ جو وعدے جو ہیں ان کو پورا کیا ہے اسی پرکار سے تم پریم کے اندر بھی اپنے وعدوں کو پورا اور روزالین جو ہے وہ اپنے گردن سے ایک چین اتار کر کے اور اس جنٹل من کو دیتی ہے یہ میرے لئے پہن لی جی ون آوٹ آف شوٹ ویت فورچن کی یہ ایک پرکار کی شوٹ ہے شوٹ کا مطلب پچھے بھی آیا تھا یہ ایک پراتنہ ہے کی یہ ون آوٹ آف شوٹ یعنی جو کچھ پراتنہ کی گئی تھی ان میں ایک پراتنہ کے روپ میں ہے یہ جو پہار ہے اس کو پہن لی جی بھاگے کے ساتھ جو تمہیں اور ادھک دے سکتی تھی بٹ لیکن ہر ہینڈ لیک مین اس کے ہاتھ میں کم سنسادن ہے کم سنسادن شیل وی گو کو کیا ہم چلیں کزن سیلیا اے فیر یو ویل الویدہ آپ کو خوبصورت رازگمار اور لینڈو اسائیڈ اب اور لینڈو جو ہے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہے کیا میں نہیں کہہ سکتا آئی تھنگ کیو کہ میں تمہارا دھنی بات کرتا ہوں می بیٹر پارٹ کا مطلب یہاں پہ اس کی بدھی کی بات کر رہے کہ میرا دیماغ ہی خراب ہو گیا ہے and that which hair stand up is but a quantum a mere lifeless blow اور میں یہاں پر میری بدھی کام نہیں کر رہی اور میں اس پرکار پر کھڑ ہوں جیسے کوئی lifelive blow کھڑ رہا ہے my pride fail with my fortune کہ میرا جو گرو جو ہے وہ گر گیا ہے بھاگے کے ساتھ وہ نیچے گر گیا ہے i will ask him what he would i will ask him what he would کہ did you call kia tum سر سریمان جی سر you have wrestled well سریمان جی تم نے بہت اچھے سے کوشتی لڑی ہے اور تم نے ویجے پھار لیا مور عدیق دن یور انیمیز یعنی تم نے نئے کے ستروں پر ویجے پھار لیا بلکہ اس سے بھی عدیق لوگوں کے اوپر جو جی تحصیل کر جیت لیا سیلیا will you go coach کیا ہم چلیں بہن روزالین have with you to Orlando fair you will اور وہ دونوں ساتھ میں جاتی ہے اور اور لینڈو کو الویدہ کہتی روزالین اور سیلیا وہاں سے اگزٹ کر جاتی ہے اور لینڈو what person hangs دی ویٹ اپون ڈائی ٹنگ اب Orlando اپنے آپ سے پھر باتیں کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری میرے کو کیا ہو گیا تھا کہ میری جی جی جو ہے اس کے اوپر بزن گر گیا تھا کیا میں کچھ بولی نہیں پایا کہ میں ان سے باتیں نہیں کر پایا yet see earth کونفرنس جبکی وہ جو لڑکیاں جو تھی وہ میرے ساتھ کونفرنس کرنا چاہتی تھی بات کرنا چاہتی تھی لیکن پھر میری بدھی کو کیا ہو گیا تھا میری جی کو کیا ہو گیا تھا کہ میں ایک سبت بھی نہیں بول پایا او پور Orlando ارے بیچارے Orlando داؤ آرٹ overthrown کی انہوں نے تو تم کو ہرائی دیا overthrown کر لیا تم کو جیت لیا ہے اور چارلز اور چارلز اور دوسری چیزیں جو کمجور ہیں مالک بن گئی ہے یعنی دوسری کمجور چیزیں وہ تمہاری مالک بن گئی ہے انٹر لیب آؤ اور تبھی لیب آؤ وہ پرویس کرتا ہے لیب آؤ گوڈ سار اچھے سری مان جی میں تمہیں اپنی مطرتہ کے ساتھ جو ہے مطرتہ کے وجہ سے تمہیں کانسل کر رہا ہوں سلا دے رہا ہوں یعنی تمہاری پرسنسہ ہونی چیئے تمہارا مان سمان ہونا چیئے تمہارے لئے صحیح تعلیہ بزانی جانی چیئے اور تمہیں پریم کیا جو ہے اس کی کنڈیشن کچھ ایسی ہے to leave this place تمہیں یہ چھوڑ دینا چیئے البیٹ ید بھی you have deserved تم deserve کرتے ہو تم یوگ یا ہو that is mis construct all that you have done یعنی تم نے جو کچھ بھی کیا اس سے ان کو جو 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 ہے اس کو غلط خیمی ہو مزا کیا ہے what he is indeed واسطہ میں more suits جو تمہارے لئے پراتھ کرے گا you to conceive than to speak of بولنے کے لئے Orlando I thank you میں تمہیں دھنے بات دیتا ہوں sir and pray you tell me this اور تم سے پراتھ نہ کرتا ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ which of the two was راتھ نہ کرتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ جو دو لڑکیاں جو تھی ان میں دیوک کی لڑکی کون سی تھی that here was at the wrestling جو یہاں پر ریسلنگ جب چل گئی تھی تو یہاں پر دو لڑکیاں تھی ان میں دیوک کی لڑکی کون سی تھی تم مجھے یہ بتاؤ لی باؤ neither his daughter if we judge by manners یعنی طریقوں سے یعنی ان کے ویوار سے یعنی ان کا مابن کریں تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ دیوک کی پتری نہیں تھی کیونکہ ان دونوں لڑکیوں کا جو ویوار ہے وہ اچھا ویوار ہے جب دیوک کا ویوار برا ویوار ہے بٹ ییٹ اندید دیوک یعنی لیکن جو چھوٹی دکھائی دیری تھی ہائٹ کے اندر جو چھوٹی لڑکی جو تھی وہ ڈیوک کی بیٹی تھی دا ادھر ایز ڈیوٹر تو دا بینش ڈیوک اور دوسری جو تھی دیس نکالا دیا گیا دیوک ہے اس کی پتری تھی اور اس کو یہاں پہ رکھ لیا ہے یہاں پر اس کو ہڑپنے والا اس کا راج ہڑپنے والا انکل اس کے دوبارہ اس کو یہاں پر رکھ لیا گیا اپنی پتری کو کمپنی دینے کے لئے یہاں پر رکھ لیا گیا اس کو جس کا پریم جو ہے اور ان دونوں کا پریم جو ہے وہ اتنا مہنگا ہے اتنا اچھا ہے جیسے کہ دو بہنوں جو دو سگی بہنوں میں جو پریم ہوتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ان دونوں بہنوں کا پیار ہے لیکن میں بتا سکتا ہوں that of late this Duke has taken displeasure against his gentleness اور یہ جو Duke جو ہے وہ has taken displeasure وہ اسے آند نہیں مل رہا ہے against his gentleness یہ جو ان کی پیاری بہن ہے ان کو دیکھ کر کہ وہ خوش نہیں ہے grounded upon no order against argument یعنی دراتل کے اوپر جو دیکھیں تو اس کے اوپر کوئی اس کے ورود کوئی argument نہیں ہے but that is the people praise کارن کیا ہے کہ لوگ اس کی بیٹی کی پرسنسہ نہیں کر کے بینیس ڈیو کی پتری روز لین اس کی پرسنسہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے گنوں کی پرسنسہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر دیا دکھاتے ہیں اس کے اچھے پتا کے لئے اس کے اوپر دیا دکھاتے ہیں اور اس بات سے اس کا جو ناراض ہے اور اور میں اپنے جیون کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس میلیس اس کی جو برائی جو ہے اس میلہ کے خلاف کبھی بھی بہار آسکتی ہے آپ کا الویدہ ہیر آفٹر اس کے بعد اور اس کے بعد ہم ملیں گے کسی اچھے سنسار میں اس جگہ کے علاوہ اور میری اچھا ہے کہ میں تم سے اور ادھ پریم اور نولیج جو تم سے پرابط کروں یہ ایسا لیباؤ کہہ رہا ہے اور لینڈو ای ریسٹ مچ بونڈین ٹو یو کہ میں کہیں ایسی جگہ پر آرام کے ساتھ ہم بات ست کریں گے فیر یو الویدہ لیباؤ نکل جاتا ہے اب یہ جو ہے وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے سموک یا دھوئے 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 جو وہاں ہوتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اب دھوئے سے دھوئے دھوئے جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر جاؤ گا جیسے بورے سے اور بورے کے اندر جانے کے وہ بات کر رہا ہے کہاں سے جائے گا کیونکہ اب وہ کہاں پر ہے تانہ سار دھوئے سامنے انٹو اے ٹائرنٹ برودر اور اب وہ کہاں سے کہاں جائے گا اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سموک سموڑر کی طرف جائے گا اب یہاں اس سٹیٹمنٹ میں دیکھئے وہ ہیونلی کی سورک جیسی روزالینٹ کتنی خوبصورت روزالینٹ تھی اور وہ 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 نکل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا جو ایکٹ فرسٹ سین سیکنڈ جو ہے وہ پورا ہوا اور اس ویڈیو کے اندر جہاں تک دیکھنے کے لئے آپ کا دنیواد اور کوئی بھی سجھا موسیقی